بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس i hope you are doing well this is your lecture number 12 اور آج کی لیکشن میں جو چیز ہم لوگ cover کر رہے ہیں وہ cloud computing ہے اور cloud computing cover کرانے کی دو بجوہاتھ ہیں ایک تو یہ کہ یہ آپ کی ایچ ایسی کے آؤٹلائن میں given ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ آئیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگ سو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے چیز انٹرنیٹ ہے تو دیفنیٹلی جب بھی آپ انٹرنیٹ کی بات کریں گے تو آپ کو cloud computing کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے کیونکہ mostly جو آئیوٹی سلوشنز اب آج کل develop کیے جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں cloud services کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لیکچر میں ہم لوگ briefly ایک walk through کریں گے کہ cloud computing کیا چیز ہوتی ہے اس کی different types کیا ہوتی ہیں اور پھر end میں جا کے cloud computing کا میں آئیوٹی کے اندر رول آپ کو بتاؤں گا جس میں ہم کوئی ایک ادھئی example کوئی ایک scenario discuss کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ cloud computing کا آئیوٹی میں کیا رول ہے اور ہمیں internet of things کے solutions جو ہم develop کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں cloud computing کی کیا ضرورت ہوتی ہے پہلے تو چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ cloud computing ہوتی کیا ہے cloud computing بہتی سمپل سی چیز ہے یاد رکھئے کہ cloud کوئی ایسی کوئی special چیز نہیں ہے cloud ہم اسی internet کو کہتے ہیں جو آپ دلی لائف میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو internet ہے یہ ایک source بن جاتا ہے جو کہ آپ کو provide کرتا ہے different services جس کے اندر آپ کو کون کون جس services provide کی جا رہی ہوتی ہیں آپ کو storage provide کی جا رہی ہوتی ہے database کی services provide کی جاتی ہیں networking کی services provide کی جاتی ہیں software کی services analytics analytics کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آج کل machine learning اور deep learning کا دور ہے تو آپ میں data کو analyze کرنا ہے اس کے لئے مختلف tools آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اور کوئی different intelligence services صحیح ہوتی ہیں اور جس میں server's سب سے پہلی چیز ہے اس چیز کو میں clearly اس طرح define کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جو آپ day life میں computer استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس storage available ہوتی ہے آپ کے پاس different drives ہوتی ہیں اور آپ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس different drives جب آپ my computer میں جائیں تو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ایسے کہ for example 3 drive ہے جیسے 3 drive ہے یہ چیز آپ کے computers کے اندر available ہے تو suppose کریں کہ آپ کے پاس یہ space ختم ہو جاتی ہے you have ran out of the space اور اب آپ کو additional space چاہیے اب آپ کے پاس دو options ہیں ایک تو یہ کہ آپ additional drive کو purchase کریں اب additional drive purchase کرنے میں بہت سارے drawbacks ہیں جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی cost ہے آپ کو drive purchase کرنے کے لئے آپ کو پیسے چاہیے ہیں number 2 آپ کو data کو transfer کرنا پڑے گا suppose کریں کہ آپ کی computers میں ایک ہی drive کی slot ہے تو اگر آپ نے دوسری drive کو اس کے اندر لگانا ہے تو پہلے آپ کو data ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کرنا پڑے گا number 2 اگر آپ بہت زیادہ amount of data کو process کرتے ہیں تو problem یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں فیچر میں دوبارہ آپ کی پاس space ختم ہو جائے so why not کہ ہم لوگ کوئی ایسا solution provide کریں کہ ہمارے پاس space بھی ختم نہ ہو اور جتنے ہمارے پاس amount ہے جتنے ہمارے پاس ہمارا بجٹ ہے ہم لوگ space بھی اتنی purchase کریں اور جب ہمارا دل کریں ہم اپنی space کو upgrade کر لیں اور data کو transfer کرنے کا بھی کوئی ہمارے پر جنجٹ نہ ہو ہمیں جب بھی data چاہیے تو وہ online ہمارے پاس ہر وقت available ایسے services کے لئے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پھر cloud computing کا وہی internet جو آپ drill life میں استعمال کرتے ہیں different purposes کے لئے اس کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے personal interest کے لئے جیسے کہ میں نے آپ کو storage کی example دی جس کے اندر آپ لوگ real life میں دیکھتے ہیں کہ google drive ہے آپ کے پاس بہت مشہور جو ہمارے پاس google ہے یہ آپ کو ایک online storage کا ایک platform دیتا ہے اس کو ہم لوگ google drive بولتے ہیں اور google drive کا کیا فائدہ ہے کہ یہ ایک online storage آپ کے پاس available ہے اور آپ اس کے اندر اپنا جیسے کہ آپ اپنے computer میں data رکھتے ہیں آپ google drive میں اپنے data رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ data کو وہاں سے retrieve بھی کر سکتے ہیں آپ data delete بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ پھر ایک problem آتا ہے آج پہلی بات تو یہ کہ جو google drive کے میں نے example دی جاتی ہے is the typical example of cloud computing کہ آپ کے پاس internet کے اوپر ایک storage available ہے نہ کہ آپ کے اپنے computer کے اوپر اور وہ storage آپ کے پاس ہر وقت available ہے آپ کو اس storage کو access کرنے کے لئے internet کی ضرورت ہے دیکھیں آپ بھی computer میں drive لگی ہوئی ہیں computer کی drive کے اوپر data کو access کرنے کے لئے آپ کو internet کی ضرورت نہیں ہے یہیں پہ فرقات ہے cloud computing کا کہ cloud computing اندر اگر آپ نے storage کو access کرنا ہے تو آپ کو internet چاہیے تو یہی internet اب کیا بن جائے گا یہی internet اب آپ کے لئے cloud بن جائے گا اوکے اب یہاں پہ ایک اور بات بھی آتی ہے جو کہ issue میں نے بھی recently face کیا میرے پاس online google drive نے جو مجھے by default storage دی that was only 15GB اور جب تھوڑا time گزرا جیسے یہ online classes کا system شروع ہوا بہت جلدی میرے پاس ہی 15GB کی storage ختم ہو گئی کیونکہ میں ویڈیوز لیکچرز وغیرہ upload کر رہا تھا پھر مجھے اس کے ایک solution نظر آیا کہ google drive کے مجھے صرف 200 روپیز میں just in 200 روپیز میرے پاس 15GB سے 200GB کی space upgrade کرنے کی option available that was really very cheap کہ میں صرف 200 روپیز میں یا 210 روپیز کے اندر جو ہے پاکستانی روپیز میں میں اپنی space کو 15GB سے upgrade کر کے لے کے 200GB پہ فائدہ کیا مجھے ہوا number one یہ کہ جو میرے پاس online lectures کو upload کرنا اور online data جو میں اپنا manage کر رہا تھا وہ بڑا آسان ہو گیا number two online storage میرے پاس available ہے اور جو ہے up to جو ہے جو میری requirements data کو store اور manage کرنے کی وہ 200GB کے لحاظ سے more than enough تھی کیونکہ 200GB میں میں صرف data نہ store کر سکتا ہوں data retrieve بھی کر سکتا ہوں data manage بھی کر سکتا ہوں data on the go میرے پاس available یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے پاس cloud computing کا یہ تو میں نے صرف آپ کو example یہ storage کی جس کو میں نے آپ کے لئے highlight بھی کیا تھا cloud computing صرف آپ کو online storage نہیں provide database بھی provide کرتی ہے اگر آپ میں database کو manage کرنا ہے data آپ نے store کیا اب آپ میں data manage کرنا ہے تو یا تو آپ کو database کو store کرنے کے لیے اور database کو manage کرنے کے لیے یا آپ کو database کی different techniques آنی چاہیے اگر آپ کو یہ techniques نہیں آتی آپ کو نہیں پتا کہ database میں develop کیسے کروں گا میں اس کو manage کیسے کروں گا تو اس کے لئے کوئی issue نہیں ہے ایسی cloud services available ہیں جو آپ کے لئے یہ سارا کام کریں گی پھر networking ہے sort fairs cloud computing میں بہت important role play کرتے ہیں آپ sort fairs کو rent کے اوپر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں suppose کریں کہ ایک sort fair کی cost آپ کے پاس سکتے ہیں one thousand dollars ہے آپ نے ایک sort fair purchase کرنا ہے اور آپ کو اس کو purchase کرنے کے لئے one thousand dollars چاہیے تو why not کہ وہ sort fair آپ rent کے اوپر لے لیں جب جتنی آپ کو ضرورت ہے جتنے time کے لئے ضرورت ہے آپ وہ sort fair rent کے اوپر لے لیں آپ اس کو اتنے duration کے لئے استعمال کریں اور جب آپ پہ کام ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو use کرنا چھوڑ دیں یہ بھی آپ کو cloud computing سے ملتا ہے اور اس کے علاوہ limitless application ہے جو آپ کو online مل رہی ہیں even اب آپ کو computers بھی online مل جاتے ہیں amazon جی service پروائیڈ کر رہا ہے کہ suppose کریں کہ آپ کو computer چاہیے جس کے اندر windows جو ہے windows جو ہے وہ 10 ہو اور اس کے اندر graphic card جو ہے موجود ہو کیونکہ graphic card بہت زیادہ جو ہے ہمارے پاس ایک expensive piece of equipment ہے جو ہے computing کے اندر اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ram جو ہے وہ ہمارے پاس let us suppose کے ram اس کی 10GB ہو ایک میں example دے رہا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو storage ہے وہ ssd لگی بھی ہو sata نہ ہو ssd ہو اور یہ one terabyte کی اس کے اندر space ہو اگر آپ مارکٹ سے جا کے ایسے computer خریدیں گے تو وہ آپ کو لیکس میں ملے گا بہت expensive amazon آپ کو یہ service پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہی computers انہی specifications کے ساتھ online purchase کریں جتنے time کے لئے آپ نے use کرنا ہے اور بڑی cheap prices میں آپ چاہتے ہیں کہ صرف مجھے ایک مہینے کے لئے ایسے computer چاہیے ایک مہینے میں جب میرا کام ہو جائے گا آپ نے کوئی کام graphic designing کا کرنا ہے آپ نے machine or deep learning کا کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک مہینے کے لئے ایسے computer چاہیے تو that is totally possible آپ cloud computing کا استعمال کرتے ہوئے یہ computer online purchase کریں گے اور جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو یہ پھر computer کی service disconnect ہو جائیں گی آپ چاہے اس کو مثلی basis پر کریں چاہے weekly basis پر کریں even daily basis پر بھی آپ کو ملے بالا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں cloud computing کہ آپ کو on demand services کی availability دی جا رہی ہے جس میں especially data storage ایک بہت زیادہ بڑی demand آشکل کے دور میں کیونکہ ہمارے پاس space کی جو ہے بہت زیادہ issue جو ہے بنتا جا رہا ہے number two سب سے بڑی بات ہے computing power heavy computers کو run کرنے کے لئے آپ کو power بھی بہت زیادہ چاہیے یہاں پہ ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ آپ کو power کی requirement کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے online service available کیا power کی providers بھی آپ کو provider دے گا storage بھی آپ کو cloud computing جو ہے وہ آپ کو provider دے گا data store کا بھی data جو ہے اس کو اپنا manage کرنے کی بھی networking کے بھی software بھی ہر چیز آپ کو ملے گی ready to go آپ کی demand کے crowding اور وہ بھی online اس کو ہم لوگ بولتے ہیں cloud computing جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوں کے لئے یہ hopefully نہیں چیز ہوگی ورنہ یہ اتنی قوم ہے چیز ہے کہ آپ سے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پتا ہونے چاہیئے تھی یہ بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس ٹائپ کی services آپ کو مل سکتے ہیں server اگر آپ لوگ web development کا کام کرتے ہیں تو آپ کو بتاؤ گا کہ ویب کو host کرنے کے لئے ویب ہوسٹنگ کے لئے servers required ہوتے ہیں storage میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح موبائل کی آپ کے پاس connectivity اگر آپ نے کوئی موبائل ایپ launch کی ہے اور اب اس کے اندر آپ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے google جو ہے استعمال کرنا ہے google maps کا پھر آپ نے user کا data بھی lock کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنے computer میں سارا کچھ system بنائیں آپ cloud computer کے service لے لیں تو موبائل ایپ سے جو user کا data آ رہا automatically store بھی ہوگا اس میں google map بھی available اس میں database کی management بھی ہوگی مثال کے طور پر آپ ایک meeting application بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ آج کل ہمارے پاس covid-19 کی جو situation ہے اس میں ہمیں کیونکہ ہم لوگ work from home والا concept ہمارے پاس ہے تو ہمیں usually meetings کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے آپ لوگ zoom جا اس طرح software کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اب آپ example دینے جو zoom software آپ استعمال کرتے ہیں zoom software میں بہت سارے resources کا استعمال ہو رہا ہے آپ کے database بھی چاہیے آپ کو different services بھی چاہیے آپ کو audio ویڈیو service بھی چاہیے پھر آپ کے پاس اور بہت سار edges involved ہیں تو ایسی applications کو develop کرنے کے لئے پھر آپ کو cloud computing services کی ضرورت پڑتی ہے database کے بارے میں میں بتا چکا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے different cloud کی type ہیں private cloud ہے public cloud ہے hybrid cloud ہے کچھ clouds ہیں جو صرف آپ کے لئے آپ special app میں لئے مختص کرتے ہیں آپ صرف اپنے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ private cloud ہوتے ہیں کچھ clouds ہوتے ہیں جو public ہوتے ہیں جس کے اندر سب سے اچھی example آپ کے پاس آتی ہے Microsoft Word کے اندر جو cloud computing ہے Microsoft Word میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنا ایک آرٹیکل لکھا آپ نے اسے cloud پر اپلوڈ کر دیا فائدہ جو گا کہ جب کوئی اور جوزر ویسا ہی آرٹیکل لکھ رہا ہوگا تو اس کو Microsoft Word خود بخود suggestions دینا شروع ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ آپ Microsoft Word میں کوئی mistake کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ورڈز ہیں آپ اس کے سرینم ڈونڈنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنا رائٹ کلک کریں تو وہ آپ کو different options دیتا ہے کہ جی اس ورڈ کے سرینم کیا کیا ہوں یہ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہ public cloud کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے hybrid cloud سے public اور private cloud کا combination ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو دیکشن دیا کلاوڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے تو سادہ الفاظ میں جب آپ اپنے personal usage کے لئے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں آپ ایسے services کا استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے personal computer پر کرنی چاہیے وہ پھر ہمارے پاس کلاتی ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ اور اس کی limitless applications there are limitless applications اور سب سے بڑا اس کا advantage کا ہے اس میں آپ کو حیزل نہیں ہے کسی قسم کی بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو space required ہے نہ آپ کو power required ہے آپ کو کیا required ہے you only need to have the money اور money میں بھی آپ کو کیا فائدہ ہے کہ آپ اپنے budget کے crowding service purchase کریں گے جتنا budget ہے اتنی service آپ کو ملے گی آپ کے پاس budget کم ہے تو آپ limited time کے لئے کم services لیں آپ کے پاس budget اور definitely اگر آپ کے پاس جس application پر آپ کام کریں وہ اس کے scale پر depend کرے گا بڑی application ہے تو آپ کو زیادہ budget چاہیے definitely آپ بڑی application تب ہی بنائیں گے جب آپ کے پاس زیادہ budget ہوگا آپ جو ہیں اور کسی کام کے لئے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں بھی کوئی issue نہیں ہے آپ کے پاس صرف budget limited ہو جائے گا آپ یہ کام کر سکتے ہیں جیسے کہ میں for example آپ کو مثال دیتا ہوں میں google classroom کا استعمال آج کل کر رہا ہوں اب یہ google classroom جو ہے یہ ایک complete ایک platform ہے میری classroom کو چلانے کے لئے کیا کیا کچھ available ہے میں یہاں lectures upload کر سکتا ہوں میں یہاں پہ آپ کے exam کروا سکتا ہوں میں یہاں پہ assignment receive کر سکتا ہوں میں آپ کی quizzes لے سکتا ہوں لیکن مجھے کس کا problem آیا مجھے storage کا problem ہے تو کوئی issue نہیں ہے google نے مجھے یہ advantage دیا کہ آپ کے پاس اگر storage limited ہے تو آپ ہمارے سے storage purchase کر لیں اور آپ کے پاس storage cash or resolve ہو جائے گا تو google classroom بھی cloud computing کی ہے typical example ہے and that's it cloud computing کے benefits بہت سارے benefits ہیں cost reduce ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے چیزیں نہیں خرید نہیں آپ نے hardware purchase نہیں کرنا speed بہت زیادہ improve ہوتی ہے دیکھیں آپ نے اگر for example ایک software run کرنا ہے جس کو run ہونے کے لئے computer کے بہت زیادہ resources چاہیے ٹھیک ہے یا آپ suppose کریں کہ آپ نے ایک website develop کرنی ہے website develop کرنے کے لئے آپ کو service بھی چاہیے آپ کو hardware resources چاہیے software resources چاہیے تو اتنا کچھ purchase کرنے کے بجائے آپ کیا کریں گے آپ cloud computing کی services لے لیں گے تو وہی کام جو آپ نے دنوں میں یا مہینوں میں کرنا تھا وہ آپ کے پاس کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا بلکہ کچھ منٹس میں ہو جائے گا کیونکہ cloud computing کی speed بہت زیادہ ہے ہر resource on the demand on the spot available ہے سب سے بڑی اس میں پچیز data backup کیا آتی ہے جو کہ آپ میں سے جو ہے آئی تینک کہ یوزر یہ service available جو ہے اس کو یہ service available ہونی چاہیے اور وہ اس service کو استعمال بھی کرتا ہے جس میں data backup بہت ضروری ہے جیسے کہ google کے اندر جب آپ اپنے android کو on کرتے ہیں اپنے android operating system کو for example آپ نے نیا phone purchase کیا اور آپ نے نیا phone میں اپنے previous contacts اور previous data لے کے آنا ہے previous email کا data لے کے آنا ہے تو اس میں کوئی issue نہیں ہے جو google drive پہ آپ کا data پڑھا ہوئے وہ automatically backup ہو جائے گا اور یہ data آپ صرف یہ نہیں کہ google میں استعمال کریں گا آپ میں دیکھا ہوگا کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ different sites کے اوپر login کرنے کے لئے اپنے google account کا استعمال کریں جس کے اوپر لکھا رہا ہوتا ہے login with google account تو فائدہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو information ہے بجائے اس کے کہ وہاں پہ آپ اپنی information خود سے ڈالیں وہ automatically آپ کی information google account سے اٹھا لے گا with your permission یا آپ کی security بھی ایک بڑھا issue ہے cloud computing میں کیونکہ cloud computing میں یوزر سے اب دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ پہ data کہاں پہ کس drive میں store ہے ٹھیک ہے تو security ایک issue ہے اور یہ ابھی تک ہم لوگ face کر رہے ہیں جس میں cyber security ایک بڑا important subject ہے جب ہم cloud computing کی security کے بات کرتے ہیں تو بہرحال data کا جو آپ کے پاس storage ہے وہ ایک important component ہے cloud computing میں اور بہت سارے benefits ہیں collaboration ہے آپ نے different meetings و غیرہ arrange کرنی ہے سب سے important چیز کے اندر جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے mobility mobility کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ دیکھیں google drive پہ data آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ ہر جگہ اپنے computer لے کے جانے کی ضرورت ہیں اگر آپ کے بس mobile device اگر آپ کے بس mobile device پہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی public computer میں جا کے اگر آپ security کا خیال رکھیں تو آپ کہیں پہ بھی جا کے اپنے data retrieve کر سکتے ہیں google drive کے اوپر آپ کا data پڑا ہوا ہے آپ تو کہیں پہ کوئی data required تھا آپ نے کسی بھی public computer میں جا کے آپ نے جو ہے اپنے جیزوں نے password ڈال کے لاغ ان کیا اور آپ کا data google drive پہ available ہے آپ نے اپنی website کو manage کرنا ہے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے آپ جائیں آپ اپنی cloud computer کے جو بھی service آپ نے purchase کیا وہاں پہ آپ جا کے لاغ ان کریں اور وہ چیز آپ کو وہاں پہ available ہے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں mobility کا سب سے بڑا productivity increase ہوتی ہے productivity کیوں increase ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم time میں بڑے سے بڑا setup آپ لگا سکتے ہیں اور low cost کیونکہ market میں competition بڑھتا جا رہا ہے by the way اگر آپ کے ذہن میں جیسے سوال آ رہا ہے کہ cloud computing کے providers کون کون ہیں تو ہمارے پاس Microsoft جو ہے یہ cloud computing services ہمیں provide کرتا ہے Microsoft Azure کے نام سے اگر آپ چاہیں تو جا کے اس کو search کریں Microsoft Azure ایک cloud computing کا platform ہے جو ہمیں Microsoft دے رہا ہوتا ہے Amazon is on the top of the list AWS M&M Amazon web services Amazon cloud computing کے نام سے آپ search کریں گے جو چیز آپ کو ملے گی Google بھی on the top of the list ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے پاس vendors ہیں جو cloud computing آپ کو دیتے ہیں تو اگر آپ خود بھی اپنا business شروع کرنا چاہتے ہیں دو کہ جو بہت زیادہ costly business آپ کو you require like for example billions کیونکہ Google کی جو industry وہ billions of dollar کی industry ہے اگر آپ نے for example billions of users کا data store بھی کرنا ہے manage بھی کرنا ہے پھر آپ کو اس کے لئے setup بھی بہت بڑا چاہیے لیکن یہ ایک possible business ہے جو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو smaller scale جو ہے smaller scale کو بھی کر سکتے ہیں یعنی سے کہ for example آج کل میں پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ online classes کا ایک ایک service تھی ہمارے یہاں پہ جو ہے بلکہ even وہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ میرے جانے والے بھی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ online classroom کی service پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ dashboard بھی پروائیڈ کرتے ہیں database بھی پروائیڈ کرتے ہیں for example student جو آپ ہی class میں enroll ہے اس سے complete information اس نے payment کی ہے یا اس نے payment نہیں کی lectures کیسے manage ہوں گے lecture online وہاں پہ آپ اس کے پر upload بھی کر سکتے ہیں lecture download بھی کر سکتے ہیں ہر چیز انہوں نے آپ کو provide کی ہے لیکن definitely وہ آپ سے پر منت اس کے پر چارج کر رہے ہیں اور آپ online classroom کے service وہاں سے available آپ کے لئے ہو سکتی ہے یہ business point of view سے cloud computing کے بڑی اچھی چیز ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ cloud computing کے کتنے levels ہیں جس کو ملک types of cloud computing بھی بولتے ہیں cloud computing کے تین levels یا تین types ہوتی ہیں IaaS infrastructure as a service PaaS platform as a service اور Saas یہ تین چیزیں آپ کو تب ہی سمجھے گی جب میں آپ کو اسی example دوں گا یہ تو میں نے اس کو پہلے جو ہے material کی فارم میں یہاں پہ جو ہے بتایا ہوئے کہ PaaS اور IaaS اور SaaS کیا ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس کی ایک example دوں جہاں سے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم چیز دیکھتے ہیں SaaS SaaS stands for software as a service SaaS stands for software as a service سب سے پہلے آپ کو SaaS کے بارے میں بتاؤں کیونکہ SaaS سب سے زیادہ commonly use ہونے والا cloud computing کا platform ہے بلکہ ایک service ہے اچھا یاد رکھے گا کہ cloud computer مجھے سب سے important چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے service Service سے کیا مراد ہے کہ آپ کو جب آپ ایک all-line platform use کر رہے ہیں آپ کو کیا کہا چاہیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں میں use کر رہا ہوں آپ کی classes manage کرنے کیلئے Google classroom فائن اب Google classroom میں مجھے کیا کیا services چاہیے سب سے پہلے تو service مجھے required ہے services کی میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو مجھے storage چاہیے سب سے بڑا میرا issue جو کہ میں نے فیس بھی کیا storage میں نے آپ کے لیکچرز اپلوڈ کرنے ہیں ویڈیو لیکچرز کیونکہ ویڈیو کانٹنٹ ہے بہت دارہ space لیتا ہے آپ نے جو exams اپنے اپلوڈ کیے شاید آپ کو جب بات پتہ نہیں کہ وہ جو آپ نے documents اپلوڈ کیے تھے وہ میری google ڈرائیو پہ اپلوڈ ہوئے تھے نہ کہ آپ کی ڈرائیو پہ کیونکہ آپ نے submit مجھے submit کرائی تھی اس کے علاوہ مجھے کیا کہ چاہیے مجھے چاہیے کہ میں آپ پہ لیکچرز schedule کر سکوں یہ بھی جو ہے ایک chedule i'm sorry for the spelling scheduling جو ہے یہ بڑا important مجھے feature required تھا اور میں آج کل کرتا بھی جائیں ہوں کہ میں lecture آپ کا ٹائم سے پہلے اپلوڈ کر دیتا ہوں لیکن میں اس کو schedule کر دیتا ہوں کہ جب آپ کے بس نو بچتے ہیں lecture اپلوڈ ہو جاتا ہے scheduling مجھے چاہیے دو کہ یہ بڑی چھوٹے service ہے لیکن میرے لیے یہ بہت زیادہ useful service ہے اور مجھے کیا چاہیے مجھے وہاں پہ collaboration بھی چاہیے دیکھیں اگر آپ میرے سے وہاں پہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہ system ہونا چاہیے کہ آپ کوئی query وہاں پہ put کر سکا رہا ہوتا بھی جائی ہے کہ جب آپ پہ کوئی lecture سمجھ نہیں آرہا ہوتا تو آپ میلے سے collaborate کر لیتے ہیں وہاں پہ کچھ سوال آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ چاہے تو ہے کسی post کے نیچے سوال ڈال دیں چاہے آپ main جو میرے پاس wall ہوتی ہے google classroom کے وہاں پہ سوال آپ نہ پوچھ سکتے ہیں یہ کچھ services ہے جو مجھے google classroom پروائیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں services جب میں نے آپ کو different types بتائی ہیں cloud computing کی یہ differentiate کرتی ہیں ایک دوسرے سے اسی چیز کے اوپر کہ کونسی type of cloud computing آپ کو کس type کی service دیتی ہے IaaS infrastructure as a service یہ cloud computing کا سب سے lower level ہے اور اس میں سب سے کم services ملتی ہیں platform as a service یہ second level ہے یہ IaaS کے اوپر ہوتا ہے اور اس میں مجھے زیادہ services ملتی ہیں اس کا مطلب ہے بہسانی بھی زیادہ ہے لیکن cost میں دیکھا جائے تو یہ زیادہ costly as compared to this one اور سب سے زیادہ جھوز ہونے والا جو cloud computing میں جو ہمارے پاس services کا platform ہے وہ SaaS ہے software as a service یہ ایک complete platform ہوتا ہے جس میں A to Z ہر ایک ایک چیز آپ کو ملتی ہے اس کے ایجامپل میں آپ کو دیا دیتا ہوں suppose کریں کہ آپ نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو ویب سائٹ میں بنانے جا رہا ہوں مجھے اس ویب سائٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا مجھے ویب سائٹ کے لیے میرے پاس کچھ storage available نہیں ہے میرے پاس ویب سائٹ کو handle کرنے کے لیے کمپیوٹرز نہیں ہے مجھے ویب سائٹ سلانے کے لیے یہ نہیں پتا کہ ویب سائٹ بنانے کے لیے programming قسمیں کرنی ہے مجھے ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی ایش پی نہیں آتی مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنی ویب سائٹ کو host کیسے کروں گا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنی ویب سائٹ کو secure کیسے کروں گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پورا complete package مل جائے کیا کیا ملے آپ کو پورا ایک data center ملے جہاں پہ ویب سائٹ کا data handle ہو آپ کو security ملے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ میرا data secure کیسے ہوگا آپ کو server ملے جو آپ کی ویب سائٹ کو host کریں اس کے اندر storage بھی ملے database management بھی ملے آپ کو operating system ملے مطلب ویب سائٹ کو چلانے کے لیے جو آپ کو for example زیادہ تر تو ہم windows operating system پر استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کونسا operating system آپ کو چاہیے ہوگا linux چاہیے یا windows چاہیے مجھے کیا چاہیے یا اور بھی operating system چاہیے آپ کو یہ نہیں پتا کہ tool کون کون سے ہے مجھے نہیں پتا کہ website بنانے کے لیے dot net میں programming کیسے ہوگی php میں میں کیسے جلاؤں گا مجھے یہ نہیں پتا کہ very first place کے website جلانے کے لیے sortfair کون سے چاہیے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ website آپ نے host کیسے کرنے تو don't worry sortfair other service will get you covered sortfair other service میں آپ کو ہر چیز ملے گی آپ کو computers بھی ملیں گے online security بھی ملے گی service اور storage بھی ملے گی operating system بھی ملے گا dot net php جو بھی ہے وہ solid sortfair بھی website کو چلانے کے لیے ملیں گے اور even ہے کہ آپ کو hosting بھی ملے گی سارا complete package آپ کو online ملے گا اور آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ آپ اپنی website up and running کر سکتے ہیں صرف one hour کے اندر اندر ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کی website up بھی ہوگی اور running بھی ہوگی اور صرف up اور running بھی ہوگی اس کے علاوہ یہ manage بھی ہوگی data خود پر خود store بھی ہوگا data retrieve بھی ہوگا developer بھی آپ کو online ملیں گے ہر چیز آپ کو online complete package کی فارم نہیں ملے گی اس کو آپ لوگ ساس بولتے ہیں اس کے ایک اور example میں آپ کو دیتا ہوں کہ suppose کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے online meeting کے لیے ایک sortfair بنانا ہے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ online meeting کا sortfair آپ بنائیں گی کس چیز پر اس کی پررامنگ کہا ہوں گے آپ زوم استعمال کرتے ہیں definitely زوم کے پیچھے کس sortfair کام کر رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ user جو میرے پاس وہاں پر نئے account بنائے گا اس کے لیے بھی آپ کو system چاہیے database چاہیے یہاں پر user کا data store ہوگا پھر آپ نے وہاں پر transaction کا system بھی رکھنا ہے user اگر آپ کو pay user کہتے ہیں کہ میں ایک مہینے کے لیے آپ سے meeting کا sortfair purchase کرتا ہوں online اس کی subscription کیسے ہوگی بینکنگ کا system link کیسے ہوگا اگر آپ یہ کام سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ SaaS کے طرح یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ آپ کرتے بھی یہاں کہ اگر آپ نے online meeting کا system purchase کرنا ہے تو آپ simply جائیں zoom کے اوپر جا کے آپ meeting کا ایک پورا system purchase کر لیں آپ کو نہیں پتا کہ data کہاں store ہوگا data کیسے ڈریو ہوگا آپ کے ساتھ جو لوگ meeting کر رہے ہیں ان کا data کہاں جائے گا جب وہ اپنا account بنائیں گے suppose کریں کہ آپ ایک company میں کام کرتے ہیں اور آپ اپنی company کے لیے zoom یہ service provide کرتا ہے zoom for business آپ جا کے search کریں zoom for business zoom آپ کو special solutions provide کرتا ہے اگر آپ اپنی company کے لیے zoom خریدنا چاہتے ہیں فائدہ کیا ہوگا bandwidth زیادہ ملے گی آپ کے پاس meeting time increase ہو جائے گا number of for example ایک وقت میں 500 employees meeting کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ چیز وری کرنے کی ضرورت نہیں کیلئے سارا کچھ کیسے ہوگا یہ zoom خود manage کرے گا اسی کو ہم لوگ SaaS کہتے ہیں فائن تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو software as a service سب سے بڑا level ہوتا ہے جس میں آپ کو ساری service سے ضرورنے پاس ہوتی ہیں اگلی چیز آپ کے پاس آتی ہے پاس platform as a service پاس کیا چیز ہوتی ہے مجھے ویب سائٹ develop کرنا آتی ہے مجھے پتا کہ ویب سائٹ develop کیسے کرنی ہے لیکن مجھے programming آتی ہے مجھے پتا کہ میں ڈاٹ نیٹ کروں گا پی ایش پی کروں گا میں کیا کروں گا مجھے پتا ہے لیکن میرے پاس resources نہیں ہیں میرے پاس computer نہیں ہے میرے پاس server نہیں ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں windows کو purchase کر سکوں لیکن میں ویب سائٹ چلا سکتا ہوں مجھے ویب سائٹ چلانی بھی آتی ہے مجھے ویب سائٹ ہوسٹ بھی کرنی آتی ہے مجھے ویب سائٹ بنانی بھی آتی ہے تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ کے پاس کیونکہ آپ کو developing آتی ہے تو آپ کہیں گے جی کہ میں service میں data center purchase کروں گا جہاں میرا data store ہوگا i am really sorry for that میں security features بھی purchase کروں گا میں server storage بھی purchase کروں گا آپ operating دیکھیں اگر آپ نے computer purchase کیا تو اس میں operating system ہونا چاہیے sortfaires بھی آپ کہیں گے کہ میں purchase کروں گا جس میں .net ہے php ہے جو بھی آپ sortfaires اپنی مرضی کا use کر رہے ہیں ویب development کے لئے تو آپ کہتنے کے لئے یہ سارا کچھ مجھے آپ دے دیں باقی development کا کام hosting کا کام یہ سارا کچھ میں خود صرف آپ مجھے tools پروائیڈ کریں صرف آپ مجھے کیا پروائیڈ کریں صرف آپ مجھے platform دے دیں باقی کے سارے کام میں خود manage کروں گا جیسے کہ google classroom پر میں کر رہا ہوں مجھے صرف problem تا storage کا میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ storage دیں google classroom میں خود چلاوں گا lectures میں خود بناوں گا lectures میں خود upload کروں گا assignments میں خود upload کروں گا لیکن مجھے ایک platform آپ دے دیں یہ چیز کلاتی ہے pass ویسے تو جو google classroom میں یہ science کی example ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں تو اس میں ہر چیز ہوتی ہے صرف ایک چیز نہیں ہوتی کہ application آپ خود develop کرتے ہیں development کا کام آپ خود کریں گے اگر آپ ایک android ایپ بنا رہے تو ایپ آپ خود بنائیں گے لیکن ایپ کے اوپر storage cloud کی جو connectivity ہے definitely یہ cloud computing کی بات ہی ہے سرور operating system security ہر چیز آپ کو ملے گی لیکن ایپ آپ بنائیں گے خود اور manage بھی آپ خود کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایپ بناتے کیسے اور manage کیسے اس کو بولتے ہیں platform as a service تو یہ ایک lower level ہوتا ہے جو SaaS کے نیچے کام کرتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے IaaS infrastructure as a service infrastructure as a service سب سے basic level ہوتا ہے جس میں صرف جو آپ کو main چیز چاہیے ہوتی ہے وہ صرف آپ کو چاہیے ہوتے ہیں storage کے لئے service اور آپ کو ایک complete infrastructure چاہیے ہوتا جس میں security وغیرہ ہو بس آپ کہتے ہیں کہ مجھے stuff آپ storage اور server دے دیں باقی مجھے یہ بھی پتا ہے میرے پاس software بھی ہیں جو یہ کام کریں گے مجھے پتا ہے web development کس پر کرنی ہے میرے پاس .net.ph مجھے ہمیرے پاس ہر چیز available ہے مجھے پتا ہے operating system کون سا چلے گا وہ میں خود چلاوں گا development بھی میں خود کروں گا صرف مجھے آپ server اور storage دیں تاکہ میں web کی hosting کر سکوں اور data store کر سکوں اور مجھے basic security وغیرہ دیں باقی میں سارا کچھ کر لوں گا لیکن یہ highly skilled لوگوں کے لئے ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو سارا process پتا ہوتا ہے اور وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں storage اور server دے دیں باقی سارا کام ہم لوگ خیر storage اور service بھی کوئی چھوٹی service نہیں ہے یہ آپ کا بہت بڑا مستہ resolve کرتی ہے آپ کو زیادہ drives نہیں لگانے پڑتی ہیں آپ کو hosting کے لئے کوئی networking devices نہیں لگانے پڑتی ہیں networking اور storage آپ کو automatically ملے گی صرف آپ نے آگے development کا کام سمجھا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں infrastructure as a service یہی exactly چیزیں میں نے آپ کو یہاں define کی ہیں کہ infrastructure as a service کیا چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو fundamental چیزیں ملتی ہیں اور on the demand ملتی ہیں fundamental چیزیں ساری چیزیں نہیں اور آپ صرف انھی چیزوں کے لئے pay کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں جس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے آپ کے پاس جو physical service وغیرہ ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ بات آپ یاد رکھئے گا management آپ نے خود کرنی ہے لیکن physical service آپ کو automatically online available ہیں اور ان کو manage کرنی کی بھی چیز آپ نیٹورک بنا کے چھوڑ دیں گے وہ خود با خود ہی manage ہوتا رہے گا platform as a service میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ias a level اوپر ہوتا ہے اس میں کیا کہ کچھ ملتا ہے آپ کو development tools online مل جاتے ہیں جیسے کہ surface وغیرہ operating system middleware operating system کوئی کہتے ہیں جو hardware اور human کے بیچ میں کام کر رہا ہوتا ہے database بھی آپ کو خود چاہیے ہوگا بہت ساری intelligence services آپ کو خود وہاں پہ available ہوں گی بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ aws amazon web service پہ جائیں تو آپ کے پوری list وہ دیتا ہے جیسے کہ آپ پاس ایک menu ہوتا ہے سارا کچھ خود ہوگا پھر اس کی building, testing, development development ایم ساری آپ SaaS میں کرتے ہیں testing اور deployment ساری کچھ آپ پاس کے ذریعے کر سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے SaaS میں ہر چیز available ہے a to z جیسے کہ office 365 ہے microsoft office نے office 365 دیا جس میں سب سے بڑی چیزیں آپ کو دے رہے ہیں وہ microsoft میں cloud آپ کو دیتے ہیں cloud storage کے نام سے ٹھیک ہے جی یہ basically آپ کے پاس available ہوتا ہے one drive کے نام سے one drive جیسے کہ google drive ہے microsoft آپ کو one drive دیتا ہے one drive کے ذریعے office 365 آپ کو بہت ساری فیچرز دیتا ہے google کی apps ہیں آپ جیسے کہ mac app بزرکر جہاں کرنا چاہوں گا جو میں personally use کرتا ہوں google lens میں چاہوں گا آپ آپ ضرور استعمال کریں یہ google translation کا بھی کام کریں اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ suppose کریں کہ آپ کے پاس ایک بک میں ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو short form میں لے کے آنا چاہتے تو آپ کچھ بھی نہ کریں آپ صرف وہاں سے scanning کریں اور google automatically آپ کو نہ صرف scan کر کے وہ جو ہے اس کو آپ کو MSWED میں آپ اس کو جو ہے import کر سکتے ہیں جا کسی بھی text form میں import کر سکتے ہیں کسی بھی text software میں آپ اس کو on the go translate بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ چیز لکھی بھی ہے آپ اس کے پر اپنا کیمرہ کریں پھر meeting platforms ہیں جیسے کہ میں نے zoom کا ذکر کیا تو SaaS سب سے زیادہ use ہونے والی cloud computing کی service کی ڈائپ ہوتی ہے and that was it یہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے cloud computing کے بارے میں cloud computing کے ساتھ ایک اور concept discuss کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے fog computing اور fog کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں یہ چیز اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں cloud جو ہے on the top ہوتا ہے جیسے کہ skype سب سے top پہ cloud ہوتا ہے اور fog جو ہے وہ ذرا middle میں ہوتی ہے تو بات بڑی سمپل سی ہے cloud ذرا سوڑا user سے دور ہوتا ہے اور fog ذرا user سے قریب ہوتی ہے تو cloud computing جو ہے fog computing کی ہی ایک ٹائپ ہے لیکن یہ زیادہ بڑے لیول پہ ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ ایسے ڈیفنیشیئیٹ کرتے ہیں کہ fog computing ایسی computing ہوتی ہے جو decentralized ہوتی ہے اور cloud computing centralized ہوتی ہے میں اس کے بارے میں ڈسکیشن نہیں کرسا تھا کیونکہ topic بہت بڑا ہو جائے گا صرف میں اتنا بتا سکتا ہوں جبکہ fog computing زیادہ سیکیور ہوتی ہے fog computing ہمارے زیادہ زیادہ قریب ہوتی ہے لیکن اس میں complexity بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی کیونکہ fog computing میں number of services زیادہ کم ہو جاتی ہے cloud computing جو ہوتی ہے یہ زیادہ زیادہ flexible ہوتی ہے لیکن problem جو ہوتا ہے کہ اس میں security issues آسکتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ data جب آپ کہیں پہ store کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ہو کے گزرتے ہیں وہ کہاں store ہو رہا ہے کہیں اس کا misuse تو نہیں ہو رہا جبکہ fog computing میں ثوڑی سی security آپ کے پاس improve ہو جاتی ہے and that way اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ cloud services کا internet of things کے اندر کیا رول ہے میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو تھوڑی دیر کیلئے pause کریں اور جتنی discussion ہم نے اب تک کی اس کو آپ سمجھیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ cloud services کا iot environment میں کیا رول ہے internet of things میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ cloud services آپ کو کیسے benefit کر سکتی ہے تو آپ pause کریں اور جاکے پیچھے والا revise کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ cloud services کا iot environment میں کیا رول ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ cloud services کی internet of things میں کیا application ہے اور ہم لوگ اس کو کس طرح iot environment میں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو چیز یہ ہوتی ہے کہ iot environment میں آپ کوئی بھی iot based application بنائیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ data کو manage کرنا دیکھیں suppose کریں ہم نے دیجئے example پہلے بھی بہت تفاہ دیکھ چکے ہیں suppose کریں آپ نے کوئی application بنائیں اور اس کے کوئی بھی application آپ دیکھیں for example آپ نے environment کو جو ہے آپ نے monitor کرنا ہے اب اس میں کہا گا آپ کے پاس temperature ہوگا پھر آپ کے پاس humidity ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے humidity ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا کیا ہوگا جو ہے atmospheric pressure ہو سکتا ہے uv light ہو سکتی ہے wind کی speed ہو سکتی ہے suppose کریں کہ کوئی آپ کے پاس let us suppose camerafully کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی eight type of iam sorry آپ کے پاس کوئی eight different types of data ہے جو آپ collect کر رہے ہیں eight different type of sensor سے اب problem یہ ہے کہ جب آپ اس data کو monitor کریں گے suppose کریں کہ آپ نے 12 hours کا data monitor کرنا ہے 12 گھنٹے کے لئے کہ 12 hours تک میرا جو environment ہے اس میں data کیسا تھا اور اب یہ کام ہر two seconds کے بعد کریں گے ہر two seconds کے بعد sensor آپ کو بتائے گا کہ آپ کا temperature کتنا ہے humidity کتنی ہے pressure کتنا ہے UV light index کے طرح and so on and so forth اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ہر دو seconds کے بعد data کو record کریں گے for 12 hours تو in the end of the day آپ کے پاس کتنا huge amount of data جمع ہو جائے گا پھر آپ نے صرف اس کو جمع نہیں کرنا ہے آپ نے جمع کرنے کے بعد اس کو استعمال بھی کرنا ہے suppose کریں کہ آپ کسی data data science کے application پر کام کر رہے ہیں تو اب data science کے application میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہی data ہے تب ہی اس کو data science بولتے ہیں اب یہ data کیسے store ہوگا کہاں جائے گا کہاں جائے گا پھر اس کو ہم لوگ store کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کے لئے ہمیں machine بھی بہت ہے بھی چاہیے تو جب یہ سارے سوال پیدا ہوتے تو ہمارے پاس ایک solution ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم لوگ کس کا استعمال کریں cloud services کا so what if آپ sensor سے record ہونے والا data سیدھا کسی all-win storage پر رکھ دیں for example میں data record کروں اور record کرنے کے بعد data automatically google drive میں store ہوتا جائے اور یہ کام ہے اپنے کچھ applications میں کر بھی چکھاؤں کہ میں data جو record کرتا ہوں for example میں نے کوئی بہت زیادہ duration کے لئے data record کرنا ہے تو بجائے سے کہ میں اس کو اپنے computer میں رکھوں میرے لئے اس کو manage کرنا مشکل ہے storage کا issue ہے پھر data loss ہو سکتا ہے for example computer چلتے چلتے ایک دم سے بند ہو گیا data جو میں نے store کیا تھا وہ کہاں جائے گا so why not کہ data automatically online drive پر store ہوتا جائے تاکہ data store بھی ہو secure بھی ہو اور available بھی ہو تو پھر آپ کس کا استعمال کر سکتے ہیں cloud service کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے smart decisions لینے ہوتے ہیں internet of think میں سب سے important چیز ہے smart decision اس کے ایک example میں آپ کو ایک دیتا ہوں جو کہ ایک ہم نے جہاں پہ ایک فانل جیئر project بھی کیا تھا انفیل کی ایک فسس بھی ہم نے کیا تھا وہ medical iot کے اوپر تھا اور آج کل ہمیں ویسے بھی اس کی بہت ضرورت ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا ambulatory system یا ایک ایسا ambulans کا system ہم لوگ develop کریں کہ suppose کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک ambulans ہے iam sorry my drawing بہت اچھی نہیں ہے اور اس ambulans کے اندر آپ ایک patient کو admit کرتے ہیں کسی emergency کے نتیجے میں کہیں پہ خدا نہ خواستہ کہ accident اور آپ نے patient کو اس ambulans میں admit کیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس مختلف features اس کے اندر میں چاہتا تھا پہلا feature یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں کہ ambulance کے سب سے زیادہ نزدیک hospital کونس ہیں ٹھیک ہے اب deaf اور اس نزدیک hospital تک پہنچنے کے لئے time کتنا ہے suppose کریں کہ اس ambulans کے نزدیک for example letter suppose کہ میرے پاس تین hospital ہیں لیکن سب سے زیادہ traffic جو ہے وہ اس والے route پہ تھی میں اس میں نہیں جا سکتا اس میں بھی کچھ traffic تھی سب سے کم traffic اس route پہ تھی distance کم تھا یا زیادہ تھا میری priority تھی یہ تھی کہ میں وہ راستے کا انتخاب کروں جس کا پہ traffic سب سے کم اس کا مطلب یہ کہ مجھے آپ traffic monitoring کا فیچر چاہیے اب میں traffic monitoring کیسے کروں گا اس کے لئے پھر میں نے استعمال کیا google map کا google آپ کو یہ availability دیتا ہے کہ آپ google map کی integration اپنی iot applications کے اندر کر سکتے ہیں especially android applications کے اندر سو میں نے کیا کیا میں نے اس کے اندر google map کو integrate کیا ٹھیک ہے جی میں نے استعمال کیا کہ اس کا google map کیونکہ google map آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے کہ کونسی روڈ کبھر کتنی traffic ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے service مجھے کیا چاہیے مجھے map کی service چاہیے پھر اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میرے پاس جب patient hospital پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر یہ چیز monitor کرتا رہے کہ patient جو اس کے پاس پہنچ رہا ہے hospital میں اس کی condition کیا ہے کہیں اس کا کہیں پہ کوئی blood loss تو نہیں ہو گیا کہیں اس کو خون کی ضرورت تو نہیں ہے اگر اس کو کسی aid کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر جہاں سے staff کو بتائے پر ہے medical staff کو کہ جی اس patient کو آپ نے یہ جی medications دینی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اور patient کا remote monitoring system develop کرنا پڑے گا یہ بھی ہم نے develop کیا تھا جس کا ایک short fair کے ذکر میں نے last time کیا تھا that was lab view short fair اور اس کے لئے ہم نے پورا ایک platform بنایا تھا ایک online platform جس کو remotely ہم لوگ نے connect کیا تھا between patient and doctor جو کہ ڈاکٹر اور patient کا remote connection کرواتا تھا اور ہم لوگ پھر patient کو remotely monitor بھی کرتے تھے پھر اس کے لئے storage کی services ہیں پھر database جو patient آپ نے ambulance میں رکھا ہے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ چیک کریں کہ previously کہ اس کو کوئی disease تو نہیں ہے ڈاٹر بیس بھی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک smart environment کے لئے ہمیں sensors sensors سے آنے والا data google map کی connectivity یہ صرف ایک example ہے definitely کوئی اور application میں کوئی اور چیز ہمیں چاہیے ہوگی اتنے سارے features ایک وقت میں ایک ساتھ کیسے کام کریں گے یہاں پھر آپ کس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے services ہیں home automation ہے suppose کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو different appliances sell رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جی جب میرے گھر میں load بہت زیادہ ہو جائے اور for example آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں load جو ہے وہ two kilowatts سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے two kilowatts سے زیادہ نہیں ہونا suppose کریں کہ آپ کا load three kilowatts ہو گیا یا 2.5 kilowatts ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جی میرا load اگر two kilowatts سے زیادہ ہو گیا تو میرے پاس کچھ چیزیں on ہو جانی چاہیے کچھ appliances on درنی چاہیے جو کہ ضرور ہی ہیں کچھ appliances جو unnecessary ہیں وہ off ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ کو چاہیے یہاں پہ cloud service آپ کیا کریں گے آپ ہر وقت data monitor کریں گے اس کو online storage پہ رکھیں گے کیونکہ آپ ہر وقت data monitor کریں گے تو آپ ہر وقت computer کے اندر data نہیں تک سکتے data کا size بہت زیادہ بڑا ہوگا تو آپ کے لئے بہتا سیمپل سا solution ہے آپ cloud service purchase کر لیں online storage آپ کے پاس available data آپ اس cloud service کے ذریعے store کرواتے رہیں اور جیسے ہی آپ کے پاس یہ والا issue آئے کہ آپ کے بس load بڑھ جائے تو آپ کے پاس جو iot hardware آپ کے iot based hardware device بنائی بھی ہے وہ کیا کرے گی وہ آپ کے load کی automatically اس کو manage کرے گی اس کو ہم لوگ load management بھی بولتے ہیں یہ iot کی بڑی ایک important application اور اس طرح کی بہت ساری application کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں and that was it یاد رکھئے گا کہ اگر آپ لوگ ایک smart iot based device بنانا چاہتے ہیں تو cloud computing آپ کے لئے بہت زیادہ بددگار ثابت ہو سکتی ہے آپ کے data کو manage data کو store اور صرف یہ ہی نہیں آپ data کو different ways میں interpreted بھی کر سکتے ہیں suppose کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ smart decisions لیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو machine running اور deep learning کے ضرورت ہے لیکن problem پھر وہی ہے کہ machine اور deep learning کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو machines بھی اچھی چاہیں وہ بھی آپ کو cloud computing کے لئے ذریعے جو ہے وہ آپ کو available ہو سکتی ہیں and that was it that was all about lecture number 12 lecture number 13 میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے radio devices کے بارے میں بات کریں گے جس میں zig بھی ایک important topic ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو most of the course ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو ہمارا last lecture ہوگا that would be like lecture number 13 اور lecture number 14 میں بھی ہم کچھ part cover کریں گے کیونکہ میں نے number of weeks کو بھی monitor نہیں کیا بارہ جو ہمارا last lecture ہوگا اس کے اندرے پھر ہم لوگ کچھ smart applications کو جاناں discuss کریں گے تاکہ جو بھی knowledge آپ نے اس course سے gain کی ہے آپ کو بتا چلے کہ کس طرح آپ اس کو apply کر سکتے ہیں ایک real time IoT application بنانے کے لئے and that was it we will meet in lecture number 13 انشاءاللہ stay home stay safe